بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الفطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ جو بھی عید کی نماز کا طریقہ ہے بقرعید یعنی عید العذا کی نماز کا بھی وہی طریقہ ہے دونوں برابر ہے سب سے پہلے نیت کریں گے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو اگر آپ امام ہیں تو دل میں ارادہ کریں گے کہ میں عید کی نماز پڑھا رہا ہوں اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں مقتدی ہیں تو آپ دل میں سوچیں گے کہ میں عید کی نماز امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں اس کے علاوہ جو میرا رخ قابع شریف کی طرف اور چھے تکبیرات جو ہے زائد ہیں وغیرہ وغیرہ واجب نماز ہے یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنے ہی کہہ لیجئے آپ کی نماز ہو جائے گی جتنا میں نے کہا ہے وہ بھی زبان سے ادا کرنا زبان سے کچھ بولنا ضروری نہیں ہے دل میں سوچ لینا ہی کافی ہے اب نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے امام جیسے ہی لیکن اتنا خیال رہے امام پہلے ہاتھ باندھے گا پہلے اللہ اکبر کہے گا اس کے پیچھے پیچھے آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے امام سے پہلے اگر آپ ہاتھ باندھ لیں گے تکبیر تحریمہ میں نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہتے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی امام کی تو نماز ہو جائے گی اسی لئے امام سے پیچھے پیچھے چلیے امام کے آگے مت جائیے گا اب تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے سنا آپ بھی پڑھیں گے امام بھی پڑھے گا جیسے سنا پڑھ کے مکمل کر لیں گے اس کے بعد اب جو ہے تین تکبیر زائد ہوگی کیسے سنا مکمل ہونے کے بعد اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پہلی تکبیر تھی پھر دوسری تکبیر کے لئے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے امام کے پیچھے پیچھے کریے گا امام بھی یہی کرے گا پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے یہ تیسری تکبیر تھی اس کے ہاتھ باندھنے کے بعد اب امام صاحب کا کام کرنا ہے جو بھی پڑھنا ہے جو بھی کرنا ہے امام صاحب کریں گے جو امام کے پیچھے ہے وہ کچھ نہیں کرے گا چپ چاپ رہے گا چپ چاپ اس کے بعد جو ہے جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر سورہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ رکو کو جائیں گے رکو کو آپ بھی جائیں گے امام بھی جائے گا تو رکو کریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جائیں گے پھر رکو سے اٹھیں گے پھر اس کے بعد دو سجدے کریں گے جس طرح عام طور پر نماز میں کرتے ہیں وہی اسی طرح بالکل کوئی الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے دو سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے امام بھی ہاتھ باندھ لیں گے پھر امام صاحب جیسے ہی کھڑے ہوں گے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے اس کے بعد جا کر اب زائد تکبیرات شروع ہو جائیں گے اب یہاں کیا کرنا ہے ترات کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پہلی تکبیر تھی اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے تیسری مرتبہ پھر سے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے چوتھی مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے رکو کو جائیں گے کیسے اللہ اکبر یہ جو رکو کو جائیں گے اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہتے ہوئے رکو کو چلے جائیں گے کیونکہ یہ رکو کی تکبیر تھی پھر اس کے بعد رکو سے اٹھنے کے بعد ربنا والاکل حمد کہیے گا پھر اس کے بعد دو سجدے کریں گے اس کے بعد بیٹھ کر اتحیات اور دروش شریف دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر سلام پھیڑ دیں گے یہ سب سے آسان طریقہ تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اصل میں یہاں بتانے کا صرف اتنا مقصد تھا جو زائد تکبیرات ہیں اس میں کب ہاتھ چھوڑنا ہے کب ہاتھ باندھنا ہے یہ اصل تھا یہی مطلب عید کی نماز میں یہی ہے اسی میں لوگ گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں ورنہ تو وہی طریقہ ہے جو عام طور پر آپ امام کی پیچھے پڑھتے ہیں نماز کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے وہی طریقہ صرف یہ جو زائد تکبیرات ہیں اس میں جو زیادہ دو چار مرتبہ اللہ اگر کہتے ہیں ہاتھ باندھنے کبھی چھوڑ دیتے ہیں یہ اصل ہے اسے یاد رکھ لیجئے اور آپ کی نماز انشاءاللہ بہت آسانی سے ہو جائے گی اللہ تعالی ہم نے سمجھنے کی توفیق تھے آمین تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں